so hello and welcome you all i am rohit from mahajan trader so guys آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے steel authority of india limited یعنی sell کے بارے میں اور گیل india limited کے بارے میں so guys دونوں ہی shares میں کچھ important level سے جنہیں discuss کریں گے اور گیل میں جس طریقے سے ہم نے پہلے previous ویڈیوز میں discuss کیا تھا چھے returns مل سکتے بلکل ملے اور guys یہاں پر sale میں کیا ہوگا اس کے important levels ہے تو یہاں پر دیکھیں گے اور guys ساتھ ہی ہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں ڈیویڈین شیئر کے بارے میں بھی اور ایک ایسے شیئر کے بارے میں جو بھی split ہونے والا ہے so ویڈیو کی شروعات یہاں پر کرنے والے ہیں ہم sell کے ساتھ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 91.85 روپس کے round یہ شیئر ہمیں closing دیتا ہوا نجر آیا ہے اور ایک گراؤٹ بھی ہمیں دکھائی دی ہے 0.75 پیسے تک یہاں پر اگر شیئر گرتا ہوا نجر آیا 0.81 پرسن کے basis میں اور guys یہاں پر ہم امید کر رہے ہیں کہ شیئر میں جلدی گراؤٹ ختم ہو جس کے important levels بھی دیکھیں گے تو یہاں پر اگر دیکھیں پاس دن کے time frame پر 3 روپے 10 پیسے تک کی یہاں پر ایک بڑت ہے بالکل ایک اچھا momentum ہاں اس کے بعد ایک گرتا ہوا نجر آیا اور وہی اگر دیکھیں 3.51 پرسن کے basis پر یہ بڑت تھی اور last one month کی بھی میں بات کر لوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 9 روپے 95 پیسے تک کی ایک اچھی بڑت ہمیں اس شیئر میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہی گائز اگر دیکھا جائے تو 12.22 پرسن کے basis پر یہ بڑت ہے اور وہی اگر دیکھیں last six month کی ہم بات کریں تو یہاں پر اگر دیکھو تو stock 15 روپے 75 پیسے تک یہاں پر ایک growth بتا چکا ہے 20.83 پرسن کے basis پر یہ growth ہے اور گائز یہ تو شروعات ہے سو یہاں پر کل کے دن کافی تگڑی یہاں پر buying ہوئی تھی شیئر میں یہاں پر high volume کے ساتھ stock نے بڑت بتائی تھی لگ بگ اگر دیکھیں گے 7 کروڑ سے بھی جاتا کی deliveries اٹھائے گے اور آج کے دن اگر دیکھیں تو 3 کروڑ کے اسپاس کی deliveries ہیں یعنی دو دنوں میں یہاں پر صرف two days کے اندر 10 کروڑ کے around کی deliveries اٹھائے گے یہ شیئر میں بلکل یہاں پر high volume کے ساتھ sale trade کر رہا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں جو community sentiments کے آخرے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں تو community sentiments کے آکڑوں میں 83% لوگ ہیں buy کرنے کے لئے ان کی اور سے کہا جا رہا ہے 4% لوگوں کی اور سے hold کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور دونوں کو ہی اگر ملا دے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 87% لوگ ہے 87% لوگ ہے جو اس شیئر میں آپ کو positive نجر آئیں گے تو یہ کافی بڑی بات ہے گا اسے تو کچھ levels ہیں جن levels کے بارے میں میں پہلے بھی discuss کر چکا تھا یہاں پر میں نے clearly کہا تھا کہ یہ جو important level ہے اسے اگر break کرتا ہے تو شاندار momentum آئے گا اور momentum آیا بھی اور پہلے ہی ہم بتا چکے تھے کہ ہاں پر ایک falling waste type pattern ہے breakout ملنے کے بات stock اچھے high rise لگا سکتا ہے بلکل گائز 94 روپیز تک یہ level 94 کے level تک یہ گیا پھر اس کے بعد تھوڑا down آ رہا ہے بٹ کوئی بات نہیں یہاں پر support بھی ہے اس کے پاس یا تو آپ دیکھ سکتے ہو گا پہلے ہم اسے اور تھوڑا close جا کے discuss کرتے ہیں تو یا تو یہ اس particular level پہ support لے گا یا پھر اگر اس level کو break کر دیتا ہے تو سیدھا جو support level جو اس کا رہنے والا ہے وہ یہاں پر آ جائے گا 89 روپیز کی around کا یہ level ہوگا یا تو یہاں پر support لے گا یا پھر یہی سے اس level پہ support لے گا اور گائز یہاں پر بلکل کوشش چلیں گی کہ ایک falling waste type pattern create ہو اس particular level پہ support لے 91 کے level پہ اور یہاں سے پھر سے high rise لگا دیں تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے اور long term کے basis پہ ہم نے پہلے ہی آپ کو کئی چیزیں کہہ دیتی کہ یہاں پر share میں ایک اچھی بڑت دیکھنے کو ملے گی ایک اچھی بڑت یہاں پر آ سکتی ہے اور بلکل گائز وہ ہمیں دیکھنے کو مل بھی رہا ہے share میں جو بڑے time frame ہے one week کے time frame پر ہمیں بڑا breakout بھی share میں ملا تھا اور یہاں پر اگر دیکھیں stock میں یہاں سے rejection تھا یہاں سے rejection ملا یہاں سے rejection ملا اور یہاں سے اور پھر اس کے بعد اگر دیکھیں ایک point ہے جسے ہم کہتے ہیں retaste point اس particular level پہ stock stock نے retaste کیا اور یہاں سے اچھی ایک بڑت بتائیں اس کے بعد اس level پہ اس نے breakout دیا اور breakout کے بعد share سیدھا اوپر کیوں جا سکتا ہے اور یہ target ہوں گا 150 سے لے کر 140 سے لے کر 150 تک کا اس چیج کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو sell میں آنے والے time میں 300 تک کے target بھی اچھی ہو سکتے ہیں stock میں یہاں سے اگر دیکھیں 300 کے level سے گرا تھی یہاں سے share support لے کے اوپر گیا تھا پھر یہاں سے گرا وٹائی پھر support لیا پھر support لیا پھر support لیا تو کئی سارے upside downs momentum رہے ہیں پھر finally stock نے breakout دیا تھا stock اوپر گیا sustain کر کے سیدھا اوپر کیوں جا رہا ہے تو بلکل guys یہاں پر pure price action کام کر رہا ہے اور آنے والے time میں share میں 300 کا level اچھی ہوگا اور یہ جو ہم بات کر رہے guys 3 month کے time frame پر بات کر رہے ہیں بلکل ایک following step pattern ہے sustain کر کے یہاں پر تک اگر price action نے کام کیا ہے تو آگے بھی ہمیں price action work کرتا ہوا نظر آئے گا اب بات کریں گے gail india limited کے بارے میں gail india limited نے شاندار بڑت آج بتائی ہے stock اگر آپ دیکھتے ہو 99 روپیز تک یہاں پر ایک growth بتاتا ہوا نظر آیا یہاں پر اگر دیکھیں 1.40 روپیز کے around share میں ایک بڑت رہی 1.43 percent کے basis پر share یہاں پر بڑا ہے اور آگے بھی یہ share ایسی growth بتا سکتا ہے میں نے اہلے بھی کہا تھا کہ 100 روپیز تک جانے کی کوشش چل رہی ہے تو 100 تک تو یہ جائے گا ہی جائے گا اور بلکل آپ دیکھ سکتا ہوں اوپر کی اور کے momentum create ہو رہے ہیں finally share میں بڑت آنی start ہو گئی ہے last one month میں اگر آپ دیکھوں تو کافی دھیرے یہ share بڑھ رہا ہے 3.90 روپیز تک تو already return دے چکا ہے اور وہی اگر دیکھیں last six month میں بھی share نے اچھے returns دینے start کر دیے ہیں یہاں سے ایک اچھا momentum بتا سکتا ہے share 100 روپیز کے level تک تو یہ ایسی طریقے سے جا سکتا ہے 3.70 روپیز تک کی بڑت ہے اس میں اور یہاں پر guys آپ دیکھو تو 1CR تک یہ share already یہاں پر ایک دیکھیں 1CR تک کی deliveries اٹھائی گئی ہیں اور community sentiments کے آکڑوں میں اگر دیکھیں 92% لوگ ہیں جو stock میں آپ کو positive نظر آ رہے ہیں بلکل guys positive رہ سکتے ہوں 83% لوگ buy کرنے کے لئے اور 9% لوگ hold کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں اور level important ہے تو level کو discuss کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو guys تو stock میں ہمیں 100 روپیز تک جاتا ہوا ہے لکھائی دینے والا ہے اور کل ہی میں نے بتایا تھا کہ اس important level کو اگر یہ break کرتا ہے اوپر کیوں تو ایک شاندار بڑت دیکھنے کو بھی لے گی اور almost break کر چکا ہے تو یہاں سے continue ہونے والے ہیں اس کے return سے تو بالکل ایک ascendal type triangle create ہوا ہے تو یہاں سے ایک بڑت آئے گی اور یہاں سے اگر دیکھیں stock نیچے آیا پھر support لے کے اوپر گیا پھر نیچے آیا پھر support لے کے اوپر گیا پھر نیچے پھر support لے کے اوپر تو upside down momentum دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں تو یہاں سے اور بڑے momentum دیکھنے کو ہمیں ملے گے اور guys یہاں پر اگر دیکھیں جو level میں نے بتایا اے ہے وہ level ہیں بلکل یہاں پر breakout کے بعد share اوپر جا رہا ہے تو بلکل guys یہاں پر share میں اور بڑے momentum آنے والے ہیں اور وہی آپ دیکھو one week کے time frame پر یہاں سے stock اوپر گیا یہاں سے rejection لے کے نیچے آیا پھر support لے کے اوپر پھر rejection لے کے نیچے آیا پھر support لے کے تو upside down momentum میں ایک falling wish type pattern تو already تھا 110 روپے کے round کی یہاں پر target آپ رکھ لو آنے والے کچھ دنوں میں achieve ہو سکتے ہیں اور وہی اگر دیکھیں symmetrical type pattern create ہو رہا ہے one month کے time frame پر بھی جس میں یہاں سے share میں گراوٹ آئی تھی یہاں سے support لیاں یہاں سے گراوٹ آئی فیر support تو upside down momentum یہاں پر بھی ہے اور breakout کے بعد stock 140 تک بھی جا سکتا ہے اب بات کریں گے ہندوستان jink limited کی بلکل یہاں پر اس نے dividend کا announcement کیا ہے 353 روپے 70 پیسے پر closing دیا آج گراوٹ نجھ رہے share میں اور یہاں پر گائز بلکل 13 روپے کا dividend آپ کو ملنے والا ہے 27 جنوری 2023 کے پہلے buy کرتے ہو تو بلکل interim dividend دیا جائے گا اب بات کریں گے شرید جی technologist limited کے بارے میں شرید جی technologist limited کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گا اس 400 روپے کا یہ share ہے اور وہی اگر دیکھیں بلکل split ہونا 10 to 2 میں اگر آپ کے پاس company کے 2 share ہے تو بلکل وہ 2 share 10 share میں یہ ٹور جائے گے i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو ویڈیو کو like کر دینا channel کو subscribe کر دینا اور کوئی بھی share میں investment کرنے سے پہلے insurance kanal assets کر لینا thank you